اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریے سے ہوں گی اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا مارننگ روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں تھوڑ تھوڑے کلپس میں نے اس میں باقی بھی ڈالے ہوئے دن کے بھی ڈالے ہوئے باقی جو میں نے کام شام کی تو چھوڑ چھوڑے کلپس ڈالے ہوئے تو یہاں پہ میں صبح ناشتہ بنا رہی تھی ہزبن کا اور اپنا بچے صبح سکول چلے جاتے کیونکہ بچوں کیوں کو صبح جلدی ہوئے اس ویڈیو بنا رہے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ان کو ریڈی کرنا ہوتا ہے بچوں کو لانچ موکس تیار کر کے دینا ہوتا ہے تو ان کو بھیج کے پھر میری ہزبنڈ اٹھ جاتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے ٹائم پھر آفیس کا وہ جاتے ہیں آفیس پھر میں نے جلدی جلدی سے ان کے لئے ناشتہ بنایا اور وہ یہاں پہ یہ بیسن والا جو ہے تو بیسن والا پراتھا کہتے ہیں اس کو بیسن والای روٹی یہ میں بناتی ہوں ان کے لئے تو یہ کھاتے ہیں اور میں اپنے لئے ایک ازت پراتھا روٹی سمجھ لے وہ بنا کرتی ہوں تھوڑا سا کم گی ڈال کے تو وہ کھاتی ہوں اور ساتھ میں انڈا اور چار تھوڑا سا لے لیتی ہوں تو ہزبنڈ جو ہے یہ ڈائیٹ والی کھاتے ہیں یہ بہت مزیگی بندی یہ بھی کبھی میں بھی یہ ساتھ کھا لیتی ہوں کیونکہ بہت مزیگی بندی ہے اس میں میں بیسنڈ ڈالتی ہوں اور آٹا اس میں صرف دو چمچ جاتا ہے اور ادرک اور لیسنڈ تھوڑا سا باریک باریک کاٹ کے اور اس میں پیاز ٹوارٹر ہری میرش ہرہ دھنیا ڈال کے انڈا ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں پانی ڈال کے پتلا سا اور بہت مزیگی بندی ہے تو بس یہاں پہ ہم نے ناشتہ کی ہے ہزبنڈ میرے گئے ہیں آفیس اور اس کے بعد جو ہے تو میں نے پھر گھر کے کام روٹین کے جو میرے کام ہوتے ہیں وہ میں نے سٹارٹ کی ہیں صفائی وغیرہ کی ہے اور گھر کے سارے کام ختم کر کے تو پھر میں گھنٹہ ریسٹ کرتی ہوں سوتی ہوں کیونکہ شازین میرے ساتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے تو پھر سونے کی کرتا ہے تو وہ بھی سو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں بھی سو جاتی ہوں کیونکہ مجھے دوپیر کو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا سونے کا بچے سکول سے آتے پھر انہیں اسٹویشن جانا ہوتا ہے پھر ہزبنڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو روٹین تھوڑی سی اس طرح سے ہی ہوتی ہے پھر تو یہاں پہ یہ دیکھیں شازین چھوٹ چھوٹ چیزیں جو ہے تو ساری گھر میں بسکٹ کے ٹکڑے ہیں اور یہ چیزیں پھینک دیتا ہے پھر چھوٹیاں بہت آتی ہیں اس میں یہ کر کے میں نے جب میں اٹھی ہوں تو بس میں نے کھانے کی سمجھ مجھے آنے رہی تھی میں کیا بنو تو بس میرے پاس مٹا پڑا ہوا تھا جلدی سے میں نے نکال کے اس کی یخنی بنائی اور پھر میں نے جو ہے تو پریشر ککر میں فٹا فٹ سے چاول بنائیں تاکہ جلدی بن جائے کیونکہ بچوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا اور پھر ہزبنڈ بھی آتے تو چاول بنا کے پلاو بنا کے میں نے ریڈی کر دیا تھا اور گوڈ نیوز آپ لوگ کے ساتھ یہ والی میں نے شیئر کرنی تھی کہ میرے ہزبنڈ کی پرموشن ہو گئی تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کافی انتظار کے بعد تو آپ سب بھی اپنی دعاوں میں میں ہزبنڈ کو بھی یاد رکھا کریں مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور زندگی عطا کریں اور آپ سب کو بھی جتنے بھی بیمار ہیں جتنے بھی جن کے بھی جو مسئلے مسائلے سب کے اللہ تعالیٰ جو ہے تو مشکلہ سان کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ